یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بالفضل والتجان اس سے پہلے کہ ہم حدیثوں کو پڑھیں باب التفلیس والحجر تفلیس کیا ہے مفلس ہونا مفلس ہونا مفلس ہونا مفلس ہونے کا معنی یعنی کہ کسی کا کنگال ہو جانا یا اس کے بالکل جو ہے اور مفلس کا لفظ کیسے ہے فلس سے فلس یا فلوس تو مفلس کا لفظ فلوس سے ہے تو اسی سے تفریز کا مصدر ہے تو مفلس ہو جانا یعنی کہ کسی کے پاس یعنی کہ پائی پیسہ نہ رہنا یا اس کا کنگال ہو جانا اس کو کنگال کہتے ہیں والحجر کیا ہے حجر جو ہے کسی کے اوپر پابندی لگا دینا حجر کی معنی کسی پر پابندی لگا دینا اس کے مالی معاملات کے استعمال میں مال کے استعمال کرنے میں اس کے اوپر پابندی لگا دینا تو جو تفریز ہے یا مفلس ہو جانا وہ تو ان کے پڑھیں گے ہم اور حجر جو ہے دو طرح کی ہے حجر جو ہے حجر جو ہے دو طرح کی ہے ایک حجر ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی آدمی بداتے خود یعنی کہ اس کے اوپر حجر لگانا یتیم بچہ ہے اس کا مال ہے اس کے باپ کا چھوڑا ہوا تو کیا ہم اس کے حوالے کریں گے وہ جس طرح چاہے خرچ کریں نہیں اس کے مال جو ہے اس کے اوپر حجر لگائیں گے جب تک بالک نہیں ہو جاتا کوئی پاگل آدمی ہے مجنون ہے اس کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر حجر ہوگی کہ وہ خود جو ہے اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کرے گا بلکہ جو ہے اسی طرح جو مالی معاملات میں بے وقوف ہے مالی معاملات میں جس کو صحیح اس کے یعنی کہ اس کو اچھران نہیں آتا مال کو ڈیلنگ کرنا آتی تو اس پر بھی حجر جو ہے لگا جاتی ہے اور اس کا مال کسی ایسے دمدار کے آدمی کے سوپے جاتا ہے جو اس کا صحیح تصرف کر سکے اس پر خرچ کرے یہ حجر کے کونسی ہے جو کسی شخص پر ہے کسی کی ذات پر ہے بداتے خود اس کے اوپر حجر اور دوسری حجر ہے جو دوسوں کی خاطر ہے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں جو دوسوں کی وجہ سے ہے دوسوں کی وجہ سے کہ اس کے اوپر حجر لگائی گئی ہے لیکن اس کی ذات کی وجہ سے نہیں یہ نہیں کہ وہ پاگل ہے مجرون ہے بے وقوف ہے یا چھوٹا بچہ ہے بلکہ اس وجہ سے کہ دوسوں کے فائدے کے لیے دوسوں کے فائدے کی خاطر اس پر حجر لگائے جائے گی اور اس کی شکلیں ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ جس طرح ہے تو وہ رہا کہ عدیس میں نے پڑھا کیا معنی کہ جو اپنا مال جو این اس کا اصل مال ہے کسی کے پاس پا لیتا ہے جو آدمی مفلس ہو چکا ہو ایسے شخص کے پاس جو مفلس ہو چکا ہو اس کے پاس اپنا مال پاتا ہے اور مال اسی شکل میں ہے تو وہ آدمی دوسروں سے زیادہ حقدار ہے اس کا شکل کیا ہے فرد کرو ایک آدمی مفلس ہو گیا اور مفلس ہونے کا معنی کہ اس آدمی نے لوگوں سے قرض ورہ لیے ہوئے ہیں اور اب اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی شکل نہیں ہے کوئی اور قرض کی ادائیگی کی شکل کیوں نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے قرض زیادہ ہے مال تھوڑا ہے قرض زیادہ ہے اور مال تھوڑا ہے اگر مال بالکل نہیں ہے تو پھر تو اس پر حجر کی شکل کی لگے گی نہیں کیونکہ اس پاس کچھ ہی نہیں جس پر حجر لگائی جائے لیکن یہاں پر مال ہے اس کے پاس لیکن مال تھوڑا ہے اور قرض زیادہ ہیں اور قرض دینے والے وہ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں اس شخص پر حجر لگائی جائے گی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے قرض تھوڑا ہے تو اس پر حجر لگائی جائے گی اس کا آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کو حکم دیا جائے گا قرض کے ادائیگی کا نہیں دیتا اس کو سزا دی جائے گی یعنی اور پھر بھی نہیں دیتا تو یعنی حکمران قاضی جج جو ہے اس زبردستی اس کے مال سے جو ہے وہ قرضیں جن جن کے ہیں وہ ان کو ادا کرے گا جس کے پاس مال زیادہ ہے جس کے پاس مال برابر ہے قرضوں کے اس پر بھی حجر نہیں اس پر بھی یہ ہے کہ وہ اپنے قرضوں سے اپنے مال سے قرضیں ادا کرے اپنے مال سے قرضیں ادا کرے اس کو حکم دیا جائے گا اور جس کے پاس مال تھوڑا ہے اس پر حجر لگے گی جس کے پاس نہیں ہے اس سے تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے سمجھے نا یہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ قرض دینے والے قرض طلب کر رہے ہیں اب اس کے پاس قرض دینے کے لیے نہیں ہے سوائے تھوڑے مال کے اس پر پھر لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس پر پھر حجر لگے گی کہ وہ پھر اپنے مال میں تصرف نہیں کرے گا قاضی جج ایسا شخص اس کے پر مقرر کرے گا جو اس کے خرجات کے معاملہ دیکھے گا اور باقی اس کا مال جو ہے وہ قرض داروں کے اندر تقسیم کیا جائے گا جو قرض دینے والے ہیں ان پر تقسیم کیا جائے گا لیکن ان پر تقسیم کرنے سے پہلے کیا ہے اس حدیث میں کیا معلوم ہوتا ہے آپ میں کہ جو شخص مفلس کے پاس اپنی چیز بیائی نہیں ہے اسی حالت میں پالے تو کیا ہے تو وہ شخص اس کے دوسرے قرض دینے والوں سے جو قرض دینے والوں سے زیادہ اس کا حق دار ہے اس کی شکل یہ ہے ایک شخص نے دس آدمیوں کا قرض دینے ہیں اور فرض کریں یہ قرض جو ہے ایک لاکھ روپیہ ہے دس آدمیوں کا اب اس میں سے ایک آدمی سے اس نے کیا لیا ہے گاڑی لی ہے ایک آدمی سے اس نے گاڑی لی ہے اب گاڑی کتنے کی ہے فرض کرد دس ہزار کی ہے گاڑی دس ہزار کی ہے ایک آدمی سے اس نے گاڑی لی ہے اب یہ آدمی مفلس ہو گیا آدمی آدمی مفلس ہو گیا یعنی کسی وجہ سے اس کا کاروبار تباہ ہو گیا کوئی نقصان ہوئے مفلس ہو گیا اب قرض دینے والے اسے قرض طلب کر رہے ہیں اور ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اس کو گاڑی بیچی ہوئی ہے ابھی تک اس نے گاڑی کی قیمت دی نہیں ہے یعنی مفلس ہونے والے نے گاڑی خریدی ہے اور گاڑی کی قیمت دی نہیں ہے اب اس پر مفلس ہونے کا حکم سادر کریا جائے گا حکم کون سادر کرے گا؟ قاضی کہ فنا آدمی اس کے اوپر افلاس کا حکم ہے وہ مفلس ہے وہ حکم سادر کرے گا اور لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آدم مفلس ہے تاکہ کوئی آدمی اس کے ساتھ ڈیلنگ نہ کرے جو کر چکے ہیں ان کا معاملہ دیکھا جائے گا اب کیا ہے جمہور علماء کے قول کے نزدیک کیا ہے کہ یہ آدمی جس نے اس کو گاڑی بیچی ہوئی ہے اور گاڑی اب اس کے پاس ابھی اسی حالت میں ہے اسی کیفیت میں ہے بیائی نہیں بیائی نہیں کا رفض ہمیں بانا دیتا ہے کہ وہ اسی شکل میں ہے اسی حالت میں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا آپ ماتے ہیں اس حدیث کے مطافہ ہوا حق کو بھی ہی من غیری ہی باقی کرد جو دینے والے ہیں ان کی نسبت یہ گاڑی لینے کا زیادہ حق دار ہے جیسے گاڑی اس کو بیچی ہے اس نے گاڑی کی قیمت دی نہیں ہے مفلس نے وہ گاڑی اس کی اپنی واپس لے لے گا وہ گاڑی اپنی واپس لے لے گا لیکن اگر امام مونی فرمت اللہ کیا فماتے ہیں نہیں کہتے کہ نہیں وہ گاڑی جو ہے اس کو سبھی لوگ جو بھی اسے لینے والے سبھی اس میں شریک ہو جائیں گے لیکن ان کا یہ قول جو ہے حدیث کے سرسر خلاف ہے حدیث میں واضح طور پر ہے کہ آف صاحب کا فرمان ہے فا ہوا حق کو بھی من غیری کہ جو اپنی چیز کو اپنی اسی آز میں پا لیتا ہے مفلس کے پاس تو وہ دوسروں سے اس کو حاصل کرنے کا زیادہ حق دار ہے زیادہ حق دار ہونے کا مانا کہ وہ اپنی اس چیز کو لے سکتا ہے دوسروں کو اس پر حق نہیں ہے معمولی فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی اس گاڑی کو بیچا جائے گا فرض کرو دس ہزار کی گاڑی ہے اس نے دس آدمیوں کو اقرد دینا ہے لاکھ روپے اقرد فرض کرو تو ہر ایک کو کتنا ایک ایک ہزار مل جائے گا برابر کے ایک ایک ہزار سبھی کو دے دیا جائے گا ان کا قول یہ ہے لیکن ان کا یہ قول اگرچہ اقلی طور پر آدمی دیکھیں ابھی انصاف کا تقادہ یہ ہے کہ باقی کرداروں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے اقلی طور پر تو چیز آتی ہے کسی حد تک لیکن حدیث میں اللہ کی ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیض ہے اس کے خلاف ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے اس طرح کیوں ہے کیونکہ اس شخص کو زیادہ حق کیوں ہے کیونکہ اس کی اصل چیز موجود ہے اصل اس کی چیز موجود ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی چیز کو لے لے جبکہ وہ لوگ جس نے پہلے سے قدر لیا ہوئے تھے یا ان سے کچھ چیزیں لیئے تھیں وہ چیزیں خرچ کر ڈالی اب ان کی چیزیں ختم ہو چکیں تو ان کا پھر حق نہیں ہے اس آدمی کے اس چیز میں شرکت کرنے کا اس آدمی کے یہ چیز جو اسی حال نے اس کو پا لیا ہے تو اس میں اس کو شرکت کرنے کا حق نہیں ہے اچھا بھی عینی کا لفظ ہم کو یہ معنی دیتا ہے کہ اگر وہ چیز بدل جاتی ہے گاڑی اس نے لی اور گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے میں تھوڑا فالٹ پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا پھر وہ عینی ہی نہیں ہے پھر اس کی کیفیت بدل گئی اس کے اندر تبدیل یہ آگئی پھر کیا ہوگا پھر وہ زیادہ حق دار نہیں ہے پھر باقی وہ قرض جو دینے والے ان کے ساتھ شریک ہوگا باقی قرض دینے والوں کے ساتھ شریک ہوگا لیکن اگر وہ اسی حالت میں اس چیز کو پا لیتا ہے اپنی گاڑی کو اسی حالت میں پا لیتا ہے جس طرح اس نے دی تھی تو پھر وہ اس سے لے سکتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ گاڑی کی قیمت پہلے سے کم ہوگی اس نے دس ہزار کیلئے تھی اب گاڑی کی قیمت آٹھ ہزار ہوگی دو ہزار کم ہوگی تو کیا وہ گاڑی لے کر دو ہزار چھوڑے گا ہاں جی علماء محبت ہے کہ نہیں دو ہزار اس کے اوپر قرض رہے گا گاڑی لے لے گا لیکن دو ہزار جو گاڑی کی قیمت یعنی کہ کم ہو چکی ہے اب وہ اس کے اوپر قرض رہے گا یعنی کہ باقی قرض داروں کے ساتھ وہ بھی ان کو اس کو دینا ہوگا اگلی حدیث دو تین حدیثیں اسی کے بارے میں ہیں اگر وہ راضی ہو جاتا ہے جو بیچنے والا ہے کہ جیسے حالت میں ہے مجھے دے دو بس کیونکہ اس کو ہاں وہ باقتے چور کی نگوٹی سئی اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں علماء محبت ہے کہ اگر بیچنے والا راضی ہو جاتا ہے کہ جیسے بھی گاڑی ہے مجھے دے دو چاہے اس کی قیمت کام ہو چکی ہے تو تب بھی میں اس کو لینے کے لئے تیار ہوں تو اس کی مردی ہے وہ لے سکتا ہے اس کے ساتھ روایت ہے رواہ ابو داود و مالکم من روایت ابی بکر من روایت ابی بکر اللہ ملافر ہے من روایت ابی بکر بن عبد الرحمن مرسلہ بلم ایما رجل باع متاع فأفلس اللذی بتاع ولم یقبض یقبض اللذی باعہ من ثمنہ شیئہ فوجد متاعہ بعینی فہو احق به و امات المشتری فصاحب المتاع اسوات الغرمہ غرمہ غرمہ نہیں لفظ غلط لکھا اسوات الغرمہ غین کے اوپر پیش ہے اسوات الغرمہ غین کے اوپر پیش لگا لے غرمہ غرمہ راہ کے اوپر دبر غین کے اوپر پیش ہے بیحقی و ضعفہ تبعن تبعن لعبی داود یہ ایک روایت دوسری ہے اس حدیث کے اندر جو متفقہ حدیث سے بھی گذری ہے اسی میں مزید روایت کیا ہے کہ اس میں ایک شرط مزید آگئی پہل اس کا ترجمہ پڑھے تھا کہ ساتھ نے کو ترجمہ مانو ہو جائے ابو داود اور مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے ان الفاظ کے ساتھ مرسل روایت بیان کی ہے مرسل کے معنی یہاں پر ابو بکر بن عبد الرحمن جو ہے یہ تابعی ہے تو ان کی روایت جو ہے اللہ کے نبی آسان سے مرسل ہے بیان کی ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی چیز بیچے اور خریدنے والا مطلس ہو جائے اور بیچنے والے کو اس کی قیمت میں سے ابھی کچھ بھی نہیں ملا تو اس صورت میں اگر وہ بیعینی اپنا مال بیعینی بیعینی یعنی اس کی حال میں اپنا مال پا لیتا ہے تو وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے اور اگر خریدار مر جائے تو پھر صاحب مال دوسرے قرض قواہوں کے برابر ہے بیقی نے اسے موصول بیان کیا اور بودود کے اعتبار میں اسے ضعیف کہا ہے یعنی کہ ضعیف کیوں مرسل ہے مرسل چکے ضعیف ہے اچھا اب اس میں کیا ہے اس میں وہی یعنی کہ حدیث ہے لیکن اس میں یہ روایت اس روایت کے اندر دو چیزیں اور معلوم ہوئیں ایک چیز کیا ہے نہیں مرنے سے پہلے کیا وَلَمْ يَقْبَضَ الَّذِي بَعَاهُ مِنْ سَمَنِهِ شَيْعًا کہ جس نے اس کے بیچا ہے اس چیز کو جو مفلس کے پاس پائی گئی ہے ابھی تک اس نے اس کی قیمت میں سے کچھ وصول نہیں کیا ہم نے ابھی مفلس ہو جائے گا پھر اس سے خریدنا بیچنا منع ہو جائے گا مفلس ہونے کے مانا یہ ہے مفلس ہونے کے مانا ہے کہ اس کے اوپر حجر لگے گی حجر لگنے کا مانا ہے کہ اس سے خریدنا بیچنا منع کر دیا جائے گا تو مفلس ہونے سے پہلے کہ آپ نے اس کو گاڑی بیچی دست ہزار کی اب جو ہے وہ مفلس ہونے کے اس کے اوپر حکم ساتھے کر دیا گیا اب جو ہے اس نے اگر اگر آپ نے ایک ہزار حصول کر لیے فرض کرو تو پھر آپ اس چیز کو جو آپ کو حق تھا اسی چیز کو لینے کا وہ آپ کا حق جاتا رہا پھر کیا ہے آپ باقی قرض دینے والوں کے ساتھ آپ بھی شریک ہوں گے یعنی فرض کرو گاڑی کے ابھی نو ہزار قیمت ایک ہزار قیمت مل گئی آپ کو باقی نو ہزار اس کی قیمت باقی ہے تو گاڑی نو ہزار کی بیچی جائے گی اور وہ نو ہزار جو ہے وہ تقسیم ہوگا کن کے اندر جو قرض دینے والے ہیں ان میں ایک آپ بھی ہوں گے گاڑی والے بھی سمجھے نا ان میں ایک آپ بھی ہوں گے گاڑی والے ان کے برابر کے شریک ہوں گے فرض کرو نو ہیں قرض دینے والے نو ہزار کی گاڑی ہے تو آپ کو ایک ہزار ملے گا نو ہزار نہیں ملے گا اس لئے جو صاحب کا حدیث میں آپ نے بیان کیا ہے کہ جو وہ زیادہ حق دار ہے دوسروں کی نسبت اس وقت ہے کہ جب اس نے اس کی قیمت میں سے کچھ وصول نہ کیا ہو اگر قیمت میں سے کچھ وصول کر لیا ہو تو پھر جو ہے وہ باقی دینے والوں کے ساتھ وہ بھی شریک ہوگا اور ان کے برابر اس کا حصہ ملے گا ایک شرط دوسری شرط اس حدیث کے اندر جو آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ مفلس آدھ یعنی کہ کیا اس کا نام مفلس فوت نہ ہوا ہو مفلس جو ہے فوت نہ ہوا ہو اگر مفلس فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ جس کی وہ گاڑی تھی آپ نے گاڑی اس کو دی تھی اور این اسی حالت میں ہے یعنی کہ آپ نے اس لیے بھی کچھ نہیں تب بھی آپ جو ہے باقی دینے والوں کے ساتھ شریک ہوں گے کس لیے کیونکہ پہلی حدیث میں کیا ہے اس آدمی کے پاس جو مفلس ہو گیا اس کے پاس پائی اب وہ آدمی نہیں رہا اسی شرط نہیں باقی رہی وہ شرط باقی نہیں رہی شرط کیا تھی کہ وہ آدمی بدا آتے خود موجود تھا مفلس ہونے والا لیکن مفلس ہونے والا مر گیا فوت ہو گیا اب گاڑی پیچھے ہے اس کے قرد ہی باقی ہے اس کے وارثوں کو اب وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہم نے جسا ذکر کیا تھا کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کے جو وراثت اس کے جو مال چھوڑا ہوا اس کے تقسیم کیسے ہوگی سب سے پہلے اس کے کفندفن کے انتظامات ان کو پورا کیا جائے گا اس کے اس مال سے اس کے بعد قرد پورے کیے جائیں گے اتنا قرد ہے اس کے اوپر اور قرد اگر پورا نہیں ہوتا تو جس طرح یہاں پر ہیں کہ قرد زیادہ ہے اور مال تھوڑا ہے تو پھر جتنے قرد دار ہوں گے یا جتنا جس کے قرد ہوگا اسی پرسنٹیج سے ان کو دیا جائے گا نہیں کہ سب کوئی برابر دیا جائے گا قرد پانچ ہزار ہے دوسرے کا قرد ایک ہزار ہے تو جتنا جتنا قرد ہے اسی حساب سے پھر ان کو اس کی وراثت کا چھوڑا مال ہے اس میں سے دیا جائے گا تو یہاں پر جس طرح میں ذکر کر رہے تھے کہ اب وہ مفلس مر گیا اب گاڑی اس کے وارثوں کے پاس موجود ہے تو آپ اس گاڑی کو آپ نے نہیں نے سکتے کہ اس لیے کہ ان کے جس کو دی تھی آپ نے وہ مر گیا ہے اب آپ باقی قرد جو دینے والے ہیں ان کے ساتھ آپ شریک ہوں گے شریک اس لیہا سے ہوں گے کہ دیکھیں کہ آپ کی گاڑی کی قیمت کتنی ہے آپ کا قرد کتنا بن رہا ہے اس کے اوپر قرد یعنی کہ قرد مراد یعنی گاڑی کی قیمت اور باقیوں کو قرد کتنا بن رہا ہے تو جتنا جس کا قرد ہوگا اس کے چھوڑے ہو مال میں سے اتنے ہی حساب سے ان کو دیا جائے گا تو اس معلوم کیا ہوا کہ تین شرطیں ہیں یعنی کہ آدمی اگر کوئی چیز مفلس کے پاس پا لیتا ہے اس کو حاصل کرنے کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ وہ بیعی نہیں ہو اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہو اس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہوئی ہو اگر زیادتی بھی ہو جاتی تب بھی وہ بدل جائے گا فرد کرے آپ نے کسی کو گائے بیچی اب گائے کا بچہ ہو گیا گائے موٹی ہوگی فرد کرو سمجھے نا گائے حاملہ ہوگی آپ نے جب بیچی تھی حاملہ نہیں تھی اس کے پاس جا کے گائے حاملہ ہوگی تو اس کے اندر تبدیل ہی آگئی تو اس کے اندر تبدیل ہی نہیں آئی ہو اسی طرح وہ موجود ہو پہلی شرط دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ اس کی قیمت وصول نہ کی ہو اگر وصول کی ہے تو پھر اس کو نہیں لے سکتے اور تیسری شرط کیا ہے کہ مفلس موجود ہو زندہ ہو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ اس کو نہیں لے سکتے پھر آپ باقی کردنے والوں کے ساتھ آپ بھی شریک ہوں گے اپنے حصے کے مطابق اس کے مال میں سے آپ کو ملے گا یہ حضار میں حدیث کی روح سے یہ نہیں ہے حدیث کی روح سے آپ ساتھ نے شرط رکھی ہے اس نے کچھ لیا وصول نہ کیا ہو اس نے کیوں کہ امت وصول نہ کی ہو اگر وصول کی ہے تو پھر وہ اس حکم سے نکل جائے گا نہیں یہ حکم قاضی دے گا کسی کے مفلس ہونے کا حکم جو ہے وہ قاضی سادر کرے گا قاضی کسی کے مفلس ہونے کا کہ فلا آدمی مفلس ہو چکا ہے اور اس کا اعلان کرے گا بقیادہ کتا بقیادہ اس کا اعلان کرے گا تاکہ لوگ اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنا چھوڑ دیں لوگ اس کے ساتھ خرید فروخت نہ کریں اور جو تاکہ جو ہو چکا ہے پیچھلے لوگ کے ساتھ ابھی پہلے معاملہ ان کا کریئر کیا جائے تو جب تک اس کے اوپر حجر باقی رہے گی جب تک قاضی وہ حجر ختم نہیں کرے گا یعنی اس مفلس ہونے کا نتیجہ کیا ہے اس پر حجر لگانا اس پر پبندی لگا دینا تو یہ پبندی اس وقت تک رہے گی اس پر جب تک اپنے قاضی حجر توڑے گا نہیں ختم نہیں کرے گا آگے بھی حدیث اس پر دیا ورواہ ابو داود پڑھئے ورواہ ابو داود وابن ماجہ من روایت عمر بن خلدہ قال اتینا ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی صاحب لنا قد افلس فقال لأقضینا فیکم بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افلسا او مات فوجد رجل متاعہ بعینہ فہو حق فلوحق به وصحہ الحاکم وضعفہ ابو داود وضعف ایضا ہاں جی ذکر الموت جو ہے یہ ضعیف ہے افلسا او مات او مات کا لفظ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض اوقات حدیث میں یعنی کہ روایت کے اعتبار سے جو ہمیں یہاں پر جاننے کی ضرورت ہے کہ حدیثوں کی بعض اوقات اب یہ دیکھئے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے متفقرہ ہے لیکن اس میں اب مزید روایتیں آ رہی ہیں جو اس میں مزید کچھ وضاحتے کر رہی ہیں اب یہ روایتیں جو ہیں کہاں تک قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہیں اگر تو روایت صحیح ہے اگرچہ بخاری مسلم کی نہیں ہے وہ کسی اور کتاب کی ہے کسی اور طریقے سے آئی ہے لیکن وہ روایت صحیح ہے اور بخاری مسلم کی روایت کے مخالف نہیں ہے سمجھے نا شرط یہ بھی صحیح ہو اور اس کے مخالف نہ ہو تو پھر وہ قابل قبول ہے لیکن اگر وہ صحیح تو ہو سنت کے اعتبار سے صحیح ہے راوی ثقہ ہے لیکن وہ بخاری مسلم کی روایت کے خلاف ہے تو پھر کیا ہوگا پھر شاد ہوگی ہم نے جو پڑھا پہلے مصطلح میں پھر اس کو شاد کا حکم دیا جائے گا پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بخاری مسلم کی روایت کو وہ چونکہ قوی ہے وہ زیادہ یعنی کہ ثقہ ہے اور اس کو لیا جائے گا تو اگر ضعیف ہے تو پھر وہ قابل اعتبار نہیں جس طرح کہ یہاں پر اور یہ جیہ آتی ہے بہت سی حدیثوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حدیث اصل میں صحیح ثابت حدیث ہے لیکن اس کے آگے مزید کچھ رویتیں ہیں کچھ الفاظ کچھ اس طرح کی جملے وغیر آتے ہیں کہ جو اصل صحیح حدیث کے اندر نہیں ہیں تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جملے یا یہ زیادہ الفاظ جو ہیں قابل اعتبار ہیں اپنے صحیح ثابت کے اعتبار سے صحیح ثابت کے اعتبار سے قابل اعتبار ہیں اور دوسری چیز الفاظ کے لحاظ سے متفق ہیں اصل حدیث کے اس کے ساتھ متفق نہیں یا مخالف ہیں متفق ہے تو ٹھیک ہے مشکل نہیں اس میں زیادہ وضاحت آگئی اگر مخالف ہیں تو پھر جو ہے ان کو چھوڑا جائے گا ان پر عمل نہیں کیا جائے گا جس طرح کے فرض کرو وہ جو حدیث آتی ہے اپنے صدقہ فطر کے حوالے سے حیرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر فرض کیا کس پر ہر مسلمان پر چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو یعنی کہ آئل المسلمین اچھا اس میں امام مالک یہ زہری اس کو روایت کرنے والے ہیں تابعین میں سے آگے زہری سے آگے کئی راوی ہیں باقی راویوں نے مین المسلمین کا ذکر نہیں کیا لیکن امام مالک نے ان سے روایت کرتے ہوئے مرد المسلمین کا ذکر کیا ہے اب یہ امام مالک کے جو روایت ہیں جس میں مرد المسلمین کا زیادہ ہے لفظ اب یہ باقی راویوں کے مخالف ہے یا مطابق ہے حقیقت میں مخالف نہیں ہے صرف ایک میں اس میں زیادہ صفت ہے اس میں صرف زیادہ صفت ہے کہ جن پر زکاة جن کے زکاة فطر دینا ہے وہ کون لوگ ہیں مسلمان ہو مسلمان ہونے کا معنہ کہ اگر کسی کے پاس ایسا غلام یا لونڈی ہے جو کافر ہو تو اس کی زکاة فطر اس کو دینا اس پر فرد نہیں ہے سمجھے نا اس کے پاس اگر غلام لونڈی مسلمان ہیں تو مالک کو آقا کو اپنی گھر والوں کے باقیوں کے زکاة فطر کے ساتھ ان کی بھی دینا ہوگی اگر مسلمان غلام لونڈی ہے لیکن اگر اس کے پاس غلام لونڈی مسلمان نہیں کافر ہیں تو ان کی زکاة فطر نہیں دینا کیونکہ امام مالک کی روایت نے اس لفظ نے ہم کو زیادہ جو معنی دیا زیادہ جو وضاحت کر دی وہ کیا کی کہ یہ مسلمان ہو تو کہنے کا مقصد بعض اوقات یہ زیادہ الفاظ جو ہیں یہ مطابق ہوتے ہیں حدیث کے اصل حدیث کے مطابق ہوتے ہیں پھر تو مشکل نہیں بعض اوقات مطابق تنہی ہوتے لیکن اس میں کوئی زیادہ وضاحت ہوتی ہے جس وجہ سے حکم بدلتا نہیں بلکہ حکم کو زیادہ وضاحت آ جاتی ہے تب بھی وہ قابل قبول ہے اگر صحیح کے اعتبار سے صحیح ہیں صحیح کے اعتبار صحیح ہیں لیکن اگر وہ مخالف ہیں اصل روایت کے اور روایت جو اصل روایت صحیح ہے اور یہ مخالف جو ہیں یعنی کہ فرض کرو یہ بھی صحیح ہیں لیکن وہ زیادہ پہلی والی زیادہ صحیح ہے تو یہ اس کو شاز کہا جائے گا اور اگر یہ ضعیف ہیں تو پھر کیا ہو گیا پھر ان کو منکر کہا جاتا ہے ہم نے پڑا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ اگر سکہ زیادہ سکہ کا مخالفہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا شاد ہوگا ایک سکہ ہے اور اپنے سے زیادہ سکہ کیا مخالفت کرتا ہے وہ اس کی روایت کیا ہوگی شاد ہوگی اور اگر ضعیف جو ہے وہ سکہ کی مخالفت کرتا ہے تو منکر ہے ضعیف کی روایت جو ہے منکر ہوگی تو یہاں پر بھی یہ منکر اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے اس روایت کو کہ منکر ہے کیونکہ سندھ کے اعتبار سے ضعیف ہے جو صحیح بخاری مسلم کی حدیثوں کے ان کے مقابل ہے تو علاقلہ حال ہمیں جو خلاصہ ملا اس میں کیونکہ حدیثیں اس سے بارے ختم ہو چکی ہیں تو اس میں خلاصہ ملا کہ کسی کو اپنی چیز لینے کا حق اسی وقت ہے کہ جب وہ چیز بیعینی ہو اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو اس کی قیمت میں سے کچھ چیز کے ادائیگی نہ ہوئی ہو اور وہ مفرس ہونے والا ابھی تک زندہ ہو تب وہ اپنی چیز لے سکتا ہے اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تبدیلی آ چکی ہے قیمت لے چکا ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے تو پھر جس کی وہ اینی چیز موجود ہے وہ باقی قرض دینے والوں کے ساتھ وہ بھی شریک ہوگا آجیر اگلی حدیث پڑھئیے آجیر عبدالدگ صاحب آپ پڑھیں گے صفحہ نمبر دو سو اٹسوٹ پہ آب پانچو اٹسوٹ پانچو اٹسوٹ حدیث میں ساتسوٹ اٹس عمر ابن شریدہ شریدہ ابن شریدہ شریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیل 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 واجدی باجدی یوہیلو عزدہو وعقوبتہ عقوبتہ عقوبتہ آگے کیا ہے رواہ ابو دود و نسائی وعلقہ البخاری وصحہ ابن حبان ترجمہ پڑھئیے اس کا شرید شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا حلال کرتا ہے حلال کرنا ہے یا کرنا ہے تعلیق کے طور پر کیا معنی وہ تو نہیں آئے تھے ہاں جی پاکستہ تعلیق مولک کیا ہوتی مولک لٹکا تو ہوا ہے لیکن کہاں لٹکا ہوا ہے بخاری نے اس کو مولک اس حدیث کو مولک کہتے ہیں آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ مولک وہ حدیث ہوتی ہے جس میں مصنف کی طرف سے راوی جو ہے وہ ذکر نہ ہو مصنف کون ہے بخاری بخاری اپنے شیخ کا ذکر نہیں کرے شیخ کے حساب اس کے شیخ کو بھی نکال دے اس کے شیخ کو بھی نکال دے حتیٰ کہ بعض وقت پوری سند ہی نکال کر صرف صحابی کا ذکر کرتے ہیں کہ فلان صحابی نے اس طرح سے اللہ کے نبی سے روایت کیا بلکہ بعد صحابی کا ذکر بھی نہیں آتا اور صرف براہ راست اللہ کے نبی سے روایت کیا جاتا ہے تو جہاں پر سند میں سقود جو ہے اس کو سند کا سقود کہتے ہیں کہ جہاں پر سند میں سقود جو ہے وہ مصنف کی طرف سے ہو دکھنے والا مصنف جو ہے مولف جو ہے اس کی طرف سے ایک راوی گرہ ہو زیادہ راوی گرہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں معلق تو بخاری نے اس کو تعلیق کے طور پر ذکر کیا یعنی اس کا سند کو متصل طور پر ذکر نہیں کیا یعنی ممکن ہے اپنے شیخ کو چھوڑا ہو اس سے اوپر کسی کو چھوڑا ہو تو اور ہم نے یہ بھی پڑا ہے مصطلح میں کہ بخاری کے جو معلق ہے ان کا کیا حکم ہے بخاری کے جو معلق حدیث ہیں ان کا کیا حکم ہے وہ صحیح حدیث کی بخاری کی سوچ ہم نے ذکر کیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بخاری کے جو شرط کی احادیث ہیں اس میں شامل نہیں ہیں اس کے علاوہ ہیں لیکن ان کا حکم صحیح کے اعتبار سے کیا ہے صحیح ہیں یا دائف ہیں دیکھیں بھی چیزوں کو یاد رکھا کریں ہم نے آپ کو بہت کیا تھا اور پڑا تھا ہم نے بقیادہ مصطلح میں کہ اگر تو بخاری جس شخص سے بخاری نے جس کا ذکر کیا ہے اپنے شیخ کو چھوڑ کر اوپر جا کر جس شخص کا ذکر کیا ہے اس کا ذکر کیسے کیا ہے یقینی انداز سے کہ قال مالک بالجزم جو کہتے ہیں یقینی انداز سے اگر اس کا ذکر بالجزم کیا ہے جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ کیا ہے کہ قال مالک مالک نے کہا قال الزہری زہری نے کہا سمجھے نا تو پھر جو ہے وہ بخاری سے لے کر وہ مالک تک یا زہری تک جو درمیان میں راوی ذکر نہیں ہوئے وہ بخاری کے ہاں وہ راوی سقا ہے صحیح ہیں سمجھے نا بخاری کے ہاں وہ راوی صحیح ہیں اس کا مطلب کہ وہ مولک صحیح ہیں مولک جو ہے صحیح ہے اور اگر بخاری کہتا ہے رویہ آن مالک ذکر آن مالک قیل آن مالک تو یہ رویہ قیلہ یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں سیغہ تو تمریض سیغہ تمریض تمریض کے معنی مرض کمزوری کا سیغہ بخاری یا کوئی مسلم یا جو بھی کتاب والا اس انداز سے روایت کر رہا ہے بخاری خاص طور پر کہہ رہا ہے رویہ آن مالک اس کا مانا کہ وہ بخاری خود جو ہے ان کو یقین نہیں ہے کہ باقی یہ صحیح ہے کیونکہ میں اسی وقت ہوں گا کہ فلاں سے یہ بات کہی گئی جب مجھے خود اس سلسلے کا پتہ نہیں جو اس آدمی تک پہنچتا ہے لیکن جب میں کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے کہا تو یا تو میں نے خود سنا ہوگا یا کسی سکہ آدمی کے ذریعے میں نے سنا ہے سمجھے نا تب ہی مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اس کے طرف بات کو دو ٹوک انداز سے منصوب کروں لیکن اگر دو ٹوک انداز سے اس کے طرف منصوب نہیں کر رہا یہ کہتا ہوں کہ اس کی طرف سے بات کہی گئی ہے اس کی طرف سے بات سنی گئی ہے اس کا مطلب کہ میں خود جو ہیں ایسے انداز سے بات کہہ رہا ہوں کہ جس پر مجھے یقین نہیں ہے تو یہ تھی موالقات البخاری تو بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے علاقل احال اس حدیث میں جو ہم ملتا ہے وہ کیا ہے اللہ کی نبیہ صلی اللہ سماتے ہیں کہ لئیو الواجدی ایک روایت کے اندر مزید آتا ہے ظلم اس روایت میں ظلم کا رفض نہیں آتا اور دوسری بوایت میں آتا ہے لئیو الواجد ظلم کہ جو آدمی لئی کے معنی ٹال مٹول ٹال مٹول کرنا لیتولال کرنا واجد کے معنی جو چیز پانے والا ہے یعنی جیز جس کے پاس موجود ہے موجود ہے مالی حیثیت اس کے پاس موجود ہے قرض ادا کر سکتا ہے اس کے پاس کوئی ورکر ہیں کام کرنے والے اس کے پاس مال ہے ان کو سیلری دے سکتا ہے سمجھے نا کسی کا آپ نے حق دینا ہے اور حق وہ آپ کے پاس موجود ہے اس کے دینے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہے پھر بھی نہیں دیتے یہ واجد کا اس لئے دیکھیں حدیث کے آپ سلطن کا جو فرمان ہے آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ نے جامع ترین کلمات دیئے ہیں وہ ان کلمات میں سے ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے آپ نے واجد کا لفظ استعمال کیا کہ جس میں ہر طرح کا شخص آ جاتا ہے چاہے وہ قرض لینے والا ہے چاہے وہ ایسا شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حق ہیں کوئی اور کسی قرض کے علاوہ کسی اور شکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے لوگوں کو کوئی سیلری اس طرح کی چیز دینی ہے کچھ بھی تو یہ واجد کا لفظ معنی جس کے پاس دینے کو طاقت ہو دینے کے طاقت ہو یہ معنی واجد کا ویسے لفظی معنی واجد کا معنی پانے والا پانے والا تو لئیو الواجد لئیو کے معنی ٹارمٹول کرنا اس کو لیتولال کرنا اس کا لیتولال کرنا کیا ہے ظلم ہے جس سے دوسری بیعت میں ظلم کا لفظ آتا ہے اس ظلم کی بنیاد پر کیا ہے یحل عردہو وعقوباتہو اس کو آپ بے عزت بھی کر سکتے ہیں اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں بے عزت کرنے کا معنی کہ لوگوں کے ہاں بات چیز کریں کہ فلان آدمی میرا قرد نہیں دے رہا اور آپ بشرت ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اس کے پاس استطاعت ہے طاقت ہے قرد دینے کی ادا کرنے کی پھر بھی نہیں دے رہا تو اس حدیث کی روح سے آپ لوگوں کے ہاں بات چیز کر سکتے ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی انسان کو انہی کے ساتھ بات چیز کرنا چاہیے جہاں سے اس کو فائدہ ہو جہاں اس کو فائدہ ہو فائدہ کے مطلب قاضی جج کے پاس یہ کسی ایسے بڑے آدمی کے پاس جو اس سے آپ کا مال دلوا سکتا ہو آپ کا حق اس سے نکلوا سکتا ہو تو اسی کو بتانا چاہیے چیز ہے کہ آپ ہر ایک کو بات کرتے رہیں الا یہ کہ اگر آدمی کچھ شر پسند ہے لوگوں کے مال کھانے والا ہے ظلم زیادتی کرنے والا ہے تو پھر جو ہے جس طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کو اس کا شرط لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس کے شرط سے محفوظ رہیں تاکہ کوئی مزید لوگ اس کے ساتھ ڈیلنگ نہ کریں اس کے چکر میں کوئی دوسرے لوگ نہ بھنسیں تو ایسی آدمی پھر اس کو بتانا چاہیے عام لوگوں کے اندر بھی کہ یہ شخص اس طرح کا ہے لیکن اگر فرض کرو کہ وہ صرف آپ ہی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا ہے عمومن ایسا چیز نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں قادی کے پاس بڑے لوگوں کے پاس بات کر سکتے ہیں بیسرہ اسے مجھے کا قرض دینا ہے واپس نہیں کر رہا اس کے پاس مال بھی ہے پھر بھی دے رہا تو آپ اس کے مطلب بات چیز کر سکتے ہیں اور اس کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں اسی ہم ذکر کیا نا کہ اگر اس کے پاس مال ہے اور پھر بھی وہ قرض ادانی کر رہا تو پہلے اس کو قرض دینے کا کہا جائے گا نہیں دیتا تو اس کو سزا دی جائے گی اس کو جل میں ڈالا جا سکتا ہے اس کو اور کوئی سزا دی جا سکتی ہے اور پھر بھی ان دیتا تو پھر حکمران یہ قاوی جج جو ہے بردسی اس کے مال میں سے وہ مال اس کا لے کر جن کا قرض دینا ان کو دے گا تو یہ معنی ہے لَيُّ الْوَاجِدِي يَحِلُّ عَرْضَهُ عَعْقُوبَتَهُ کہ مال حاصل کرنے یعنی مال کے ادائیگی کرنے کرنے کے جو طاقت رکھتا ہے قرض کے ادائیگی کرنے کی اس کا ٹال و ٹھول کرنا اس کی عزت اور اس کے سزا دینے اس کا حلال کرتا ہے یہ تعلیم صحیح کی بات ہوئی ہاں اس میں کیا ہے وَبُودَوْدَوْدَوْنِسَائِي وَعَلَّقُهُ الْبُخَارِي وَصَحَحَحُ لیکن یہاں پر انہوں نے یہ نہیں ذکر کیا کہ بخاری نے اس کو کس انداز سے کس صحیحے کے ساتھ اس کو تعلیق کیا ہے لیکن عبودَوْدَوْدَوْد کا اور نسائی کا اس کا رویت کرنا اور اس میں کوئی ذات کا بیان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے عبودَوْدَوْد کے اگرچہ امام عودود کے بارے میں جو مزید وضاحتی ہے کہ امام عودود کی حدیث پر آپ اکثر بیچ ترح احکام نہیں دیکھیں گے بلکہ تقریباً نہیں ہے لیکن ان کا قیدہ کلیا کیا ہے انہیں جو اپنی کتاب کے شروع میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جن حدیثوں کے بارے میں میں سکوت اختیار کروں گا اس پر کلام نہیں کروں گا وہ حدیثیں میرے نزیق جو ہیں وہ صالح ہیں صالح کے معنی قابل احتجاج ہیں یہ نہیں ملکہ صحیح ہیں یعنی قابل احتجاج ہیں یعنی کم حسن کے درجے تک یا مقبول کے دائرے میں ہیں اس لئے ابن حبان اس کو صحیح کہا ہے اگرچہ ابن حبان متسائل ہیں توڑا لیکن ان کی تسیج جو ہے اس سے اسنیناس ہوتا ہے ہاں وہ بھی ہے یہاں پر لئیو الواجد اور دوسری حدیث میں روایت مطل غنی ظلم مطل غنی وہاں پر غنی کا لفظ ہے کہ اس کے مطل کے معنی تارمت دول کرنا بارک اللہ فکر اگری حدیث پڑھئے کون پڑھے گا کس کو نہیں داری شاہی شو دیو اس لئے اس لئے اس لئے تارمت دول کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آہمز میں ایک آدمی کو فلو کی تجارت میں کافی نقصان ہوا جس جیسے اس کا فرض کا بار بہت زیادہ ہو گیا حتیٰ کہ وہ کنگار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس فرض کا کرو لوگوں نے فرض کا کیا مگر اس فرض کا اتنا نہیں تھا کہ فرض پورا عدا ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرض قوم سے فرمایا جو کچھ ملتا ہے لیلو اس کے علاوہ ہمارے دی کچھ ملی اب اس حدیث میں ہم کو کیا ملا پہلی بات تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک آدمی اپنے اس کے پھل تھے ان پھلوں میں اس کو نقصان ہوا جو پھل اس نے خریدے ہوئے تھے ابتاعہا پھل اس کے اپنے نہیں تھے پھل اس نے کسی سے خریدے تھے ہم جو پیچھے پڑھ کر آئے نا اسی سے متعلقہ حدیث ہے لیکن یہاں پر اس حدیث میں ایک اشکال ہے وہ کیا ہے کہ اس نے پھل خریدے تھے اس کے پھلوں میں اس کو نقصان ہو گیا اور اس پر قرض بہت زیادہ چھڑ گیا حتیٰ کہ مفلس ہو گیا اور پیچھے ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں یاد کچھ کریے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حصہ اس کا نقصان ہوئے ہیں ایک حصہ اس کا نقصان ہوئے ہیں تو وہ نقصان چھوڑا تھا اس سے زیادہ ہوگا ایک حصہ سے مراد ہے تیسا حصہ علمانہ تیسا حصہ تیسا حصہ اس سے کم ہے تو پھر وہ خود مدار ہوگا اس کو اگر تیسا حصہ اس سے زیادہ کے نقصان اس کا آسمانی آفت سے ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ چیزوں کو یاد کرے کر لگ ہم دو ہفتے پہلے پڑھے ہیں کہ مالک کو حکم نہیں کہ وہ اس سے پیسے لے مالک کو اس سے پیسے لینے کا حکم نہیں ہے تو وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا اب اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملا کر بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ مالک کو اس کو جو پیسے نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے وہ بطورے یعنی کہ نفل ہے یعنی کہ اس کو الزامی طور پر کہا گیا ہو کہ تم اس کو لے نہیں سکتے بلکہ اس کو ایک تعاون کے طور پر ایک نفل کے طور پر یعنی کہ استحباب کے طور پر اس کو کہا گیا ہے سمجھے نا بعض علماء نے ان دونوں حدیثوں کو اس طرح سے جمع کیا ہے کہ اس حدیث میں کیا ہے کہ اس آدمی کو نقصان ہوا اور مفلس ہو گیا اس کا معنی ہے کہ اس نے مالک سے اس کے پیسے نہیں دیا اور مالک نے اس کو کچھ نہیں دیا تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مالک کو حکم دیا کہ تم اس سے کچھ نہ لو تو پھر یہاں پر کیا ہے تو بعض علماء نے تو یہ اس کی توجیح کی ہے کہ ممکن ہے کہ حکم جو مالک کو دیا گیا تھا وہ فرد کے طور پر نہیں تھا کہ لازمین تم نے پیسے نہیں لینے بلکہ اس کو ایک تعاون کے طور پر اس کو صرف ایک ترغیب دلائے گئی تھی بعض علماء نے اس حدیث کو دونوں حدیثوں کے سنداز لیا ہے لیکن بعض علماء کے فرماتے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے ایسی چیز ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے مال پر اس کے پھلوں پر وہ کوئی آسمانی آفت آئی ہو ممکن ہے ویسے ہی قیمت کام ہو گئی یعنی کہ پھل زیادہ آگئے بازار میں قیمت کا بہت گر گئی سمجھے نا اور اس وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا اور یہ آسمانی آفت نہیں ہے اس کے آسمانی آفت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو مالک کے طرف لوٹے ہو اسے واپس لے یا اور بھی اس کے شکریہ ہو سکتی ہیں کہ پھل پک چکا تھا اور اس نے توڑنے میں دیر کر دی توڑنے میں دیر کر دی حتیٰ کہ پھل گرنا شروع ہو گیا اور نقصان ہو گیا فرد کرو کوئی آسمانی آفت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے مال پر آسمانی آفت ہی آئی ہو جو اس میں آیا ہے کہ اس نے مالک سے باپس نہیں اس سے یعنی کہ قیمت باپس نہیں لی تو اس میں اس چیز کا کوئی بیان نہیں ہے اس لئے آسمانی آفت کے علاوہ کسی اور وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے اور وہ وہ حدیث جو اپنی جگہ پر باقی ہے کہ آپ نے مالک کے جو حکم دیا اور وہاں پر سختی سے حکم دیا بیمتہ خود مال آخی کبین غیری حق یعنی الفاظ اس طرح کے ہیں کہ اس میں واقع ہی ہے نہیں کہ صرف آپ نے ایک جو ہے نفل کے طور پر یا صرف اس کے تعاون کے طور پر حکم دیا بلکہ ایسا حکم تھا کہ جس میں باقی فرد سا اس پر تو اسی وہ حدیث اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن یہاں اس حدیث میں ممکن ہے اس کا نقصان کسی اور وجہ سے ہوا اس لئے اس نے مالک سے مالک سے اس کی قمت نہیں لی تو وہ آدمی مفلس ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر صدقہ کرنے کا حکم دیا جس میں یہ علم ہوا کہ اس طرح کے شخص پر صدقہ کیا جا سکتا ہے اور آگے حدیثی مزیدار اسی موضوع پر کہ جو آدمی اس طرح سے مفلس ہو جائے اس کو زکاة بھی دی جا سکتی ہے تو لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن وہ صدقہ اتنی مقدار تک نہ پہنچا جتنا اس کے اوپر قرض چڑھ چکا تھا تو پھر آپ نے جو اس سے قرض لینے والے تھے ان کو کہا کہ جو کچھ ہے اس کے پاس وہی لے لو اس سے زیادہ تمہارے لیے نہیں ہے اب زیادہ نہ ہونے کا معنی کہ ان کا باقی قرض جو ہے وہیسے ہی ختم ہو گیا یا اس کے سر پر رہے گا جب تک وہ آداری کر سکے گا نہیں فیلحال تو مفلس ہے مفلس ہونے کا معنی ہے یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر سے قرض ختم ہو گیا یعنی وقتی طور پر ہم اس سے مطالبہ نہیں کریں گے ٹھیک اس کے پاس جو ہے ان کو مل گیا بچ ٹھیک ہے فرض کرو قرض ہے اس کا ایک لاکھ کا اور پیس اس کے پاس پائے گے پچاس دار کے یعنی اب ان کو آدھا آدھا اپنا حصہ مل گیا قرض دینے والوں کو اپنا آدھا قرض مل گیا آدھا باقی ہے تو کیا آدھا باقی جو ہے وہ جاتا رہا وہ فیلحال وقتی طور پر مطالبہ نہیں کریں گے اس سے کیونکہ وہ مفلس ہے اس کے پاس کچھ نہیں مطالبہ کریں لیکن اس کے اوپر وہ قرض باقی رہے گا جب اس کے پاس آسانی ہوگی یا اس کے پاس دینی کی گنجائش ہوگی تو اس کو دینا ہوگا اگری حدیث کون پڑھے گا رسول اللہ انہ کے بعد اسم ہے اسم انہ منصوب ہے دینی دینی یہاں یہاں اور جہاں اور جہاں اور جہاں اور جہاں یہاں کیا معنی ہے ابن قاب بن مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض معاق کو ان کے مال میں تصرف خروف گیا تھا اور اس کا مال اس قلب کی رقم کے عوض میں خروف کر دیا جو اس کے ذنہ کی اسے دعوت اپنی نے روایت کیا ہے اور حاکم اسے صحیح کرا دیا ہے اور رسول دعوت ابن قاب بن مالک قاب بن مالک کا بیٹا اس کا نام ہے عبد الرحمن عبد الرحمن ابن قاب بن مالک یا قاب بن مالک کے بڑا بیٹا تھا اللہ عالم اور قاب بن مالک یعنی بڑے مشہور صحابہ میں سے ہیں جن کا واقعہ سورة توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے وہ تین آدمی جو صحیح مومن مسلمان تھے اور جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے جائے ہیں تو ان کا واقعہ لمبی حدیث ہے بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ میں تو یہ ان کا بیٹا قاب بن مالک تو ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت معاذ ابن جبل اور دیکھئے یعنی کہ اگرچہ معاذ ابن جبل علماء صحابہ میں سے ہیں بلکہ سب سے بڑے علماء میں سے ہیں آپ ماتے کے قیامت کے دن حیرت معاذ علماء کی قیادت کرتے ہو آئیں گے اور ان سے یعنی کہ رتوہ یعنی ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے پر ان سے آگے چل لے ہوں گے تو اس قدر ان کی فضیلت ہے لیکن جو شریع احکام وہ سبھی کے لئے برابر ہیں وہ آج کل کے سیاستدانوں کے معاملت نہیں ہے جو لوٹ مار کر لو ملک کی وہ شریع احکام سبھی کے لئے برابر ہیں چاہے کوئی بڑا عالم ہو کہ ایسا بھی کیونہ ہو تو ان کے یعنی کہ مفلس ہو گئے اب لوگ ان سے ان کے قرض مانگ رہے تھے تو اللہ کے رویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حجر کی دیکھئے یعنی عالم ہونے کے باوجود ان پر بھی حجر کی جا رہی ہے اور حجر کرنے کے مانو جیسا بتایا ہے نا کہ دوسروں کی خاطر کہ تاکہ ان کے حق آدھا ہو جائے اور حیرت معالد کا مال بیج کر آپ نے خود اور یہاں پر یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ جس پر حجر کرے گا خود اس کا مال اپنے قبضے میں لے لے گا یعنی خود میں لینے کا معنی ہے یعنی کہ خود یہ کرے یا کسی کو اپنی طرح سے مقرر کر دے کہ اس کا مال جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لے اس کے مال کو بیچے اس کے مال کو بیچ کر جو لوگ کے قرض اداگی کرنے ہوئی ہے وہ ان کو دے لیکن یہاں پر ایک سوال کرو اس کے بی بچے بھی ہیں خود بھی اس کو کھانے پینے کی رہنے سینے کی ضروریات ہیں زندگی کی تو کیا سارا ہی اس کا مال لے لیا جائے گا یا اس کی ضروریات کی حد تک اس کے پاس چھوڑا جائے گا ہاں بہری بات ہے کہ ضروریات کی حد تک مال اس کا چھوڑا جائے گا یعنی کہ اس کا سارا مال لے لیا جائے گا جو اس کی کھانے پینے کی زندگی کے بنیادی جو دوریات ہیں اس نہ اس کے چھوڑا جائے گا باقی جو ہے وہ لے کر جو ہے قاضی اس کو بیچے گا اور بیچ کر جن کا قرض دینا ہے جتنا جتنا قرض ہے اس کے حساب سے ان کو دیا جائے گا اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو دعود نے اس کو مرسل ہونا راجع قرار دیا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت سے حدیثوں کے اندر ہوتی ہے کہ بعض اوقات حدیث جو ہے ایک سنت سے موصول بیان ہو رہی ہے تابی ساتابی کے بعد صحابی پھر صحابی اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو رویت کرتا ہے اور دوسری سنت کے ساتھ اس کو مرسل بیان کیا جا رہا ہے تابی اللہ کی نبیہ سے رویت کر رہا ہے اب اس میں دیکھنے کی ضرورت تو تھی کہ اس میں صحیح کیا ہے کیا موصول صحیح ہے یا مرسل صحیح ہے مرفوض صحیح ہے یا موقوف صحیح ہے اور ہم نے جو پانچوی شرط پڑی تھی نا صحیح کی تاریخ میں کیا تھی کہ حدیث مرسل ہوگی کسی راوی نے اس کو موصول بنا دیا حدیث جو ہے موقوف ہوگی کسی راوی نے اس کو مرفو کر دیا تو عام طور پر علیتیں جو ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے اگر یہ حدیث آیار بھئی آیار بھئی آیار بھئی آیار بھئی آیار بھئی آیار بھائی مجھے واسرہ باپ کے ساتھ اچھا پہلی بات تو یہ اس ساتھ اس کا تعلق ہے اس باپ کے ساتھ سوچ رہے تھے سوچ رہے تھے سبھی سوچیاں حجر کرتے ہیں ہم دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے وہاں سچ کرتے ہیں ہجر کرتے ہیں تو کیونکہ تفریص اور حجر کے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ مفلس ہو جانا مفلس اب بچے کے لئے مفلس ہونا تو نہیں کیونکہ اس کے بڑے دمدار ہوتے ہیں لیکن بعض وقت بچہ اس کے پاس مال ہوتا ہے بچے کے پاس مال ہے فرد کریتیم بچہ ہے بافوت ہو گیا اس کے پاس مال ہے تو بچے کے اوپر بھی حجر ہوگی ہم نے ذکر کیا کہ حجر کن پر ہوتی ہے بے وقوف پر یہ حجر یہ کسی کی ذاتی اس کی شخص پر اس کی ذات پر حجر ہے یہاں پر اس کا معاملہ ہے اوروں کی وجہ سے نہیں ہے اوروں کی وجہ سے ہوتی ہے عام طور پر بڑے لوگ پر ہوتی ہے بڑی عمر کے تو جو چھوٹے بچے ہیں نابالک بچے اور جو بے وقوف ہیں یا مالی معاملات جن کے صحیح نہیں ہیں ان پر حجر کی جاتی ہے اب جو ہے بچے کے اوپر اور حجر کب تک رہے گی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کیا فرمان کیا ہے مَبْتَلْ يَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا کے معنی کہ بالغ ہونے کے بعد وہ مالی معاملات ان کے صحیح ہوں تو ان کے حمال ان کے حوالے کر دو یعنی ان کے حجر ختم کر دو تو یتیم پر حجر ہے کب تک اس کے بالغ ہونے پر تو یاب حجر کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں تو حجر کے اندر یہ بھی ہے کہ بچہ بالغ کب ہوگا جب اس سے حجر ختم کی جائے گی تو ایک نشانی آپ کے سامنے یہ آگئی عبداللہ بن عمر کی حدیث اور اس حدیث کو اچھی طرح یاد کریے کہ اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے آج ہمارے یعنی انگریزوں کے قانونوں میں کیا ہے اٹھارہ سال کا اللہ کی نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا ہے پندرہ سال کا اس لیے انہوں نے افرمایا کہ میں اہد کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ میں جنگ کے لیے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت نہ دی اس لیے کہ ابھی ان کے عمر چودہ سال تھی اس کے بعد دو سال کے بعد جنگ خندق تھی دو سال کے بعد جنگ خندق تھی تو اس وقت مجھے پیش کیا گیا تو اس وقت آپ نے اجازت دی کیونکہ اس وقت بالک ہو چکے تھے پہلی حدیث کے روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ نے مجھے سمجھا کہ میں ابھی بالک نہیں ہوں تو اس میں ایک حکم تو یہ ملا کہ جنگوں میں جہاد کے اندر اسی شخص کو جانا چاہیے جو بلوگت کو پہنچ چکا ہو بالک ہو چکا ہو چھوٹے بچوں کو لے جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور دوسرا حکم جو اس باب کے حوالے سے ہے کہ بچے کے اوپر حجر اس وقت ہوگی جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتا بالک ہو جاتا ہے اور بالک ہونے کے بعد قرآن کی جو شرط مزید بھی ہے فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِهُمْ رُشْتَنْ ہا بالک ہونے کے بعد بھی اگر اس کے مالی معاملات خراب ہیں تب بھی حجر باقی رہے گی بڑا بھی آدمی ہوتا ہے پچاس سال کے بھی آدمی ہیں لیکن بے وقوف ہے مالی معاملات کے اندر خصوص مال ضائع کرتا ہے تو اس پر حجر باقی رہے گی تو لیکن اگر وہ مالی معاملات اس کے ٹھیک ہیں لین دین خرید و فروخت میں تو پھر اس کی حجر ختم کر دی جائے گی بالک ہونے کے ساتھ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کے بلوگت کی ایک نشانی کیا ہے کہ پندرہ سال کا ہو جائے پندرہ سال کا ہو جانا ایک اس کی بلوگت کی علامت ہے ہاں جی اگلی حدیث کون پڑے گا عبدالمر بھی ہے وعن اتیتا قردی رضی اللہ تعالی عنہ قال وردنا على النبی صلی اللہ علیہ وسلم يوم قریضة فکان من انبت قتل ومن لم ينبت خلا ومن لم ينبت خلا سبیلہ خلا سبیلہ فکندو ممن لم ينبت وخلا سبیلی رواہو اربع وسحہو ابن حبان وحاکم والحاکم حضرت عدیہ قردی روایت ہے کہ بنو قرائدہ سے جنگ کے موقع پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروبرو پیش کیا گیا جس کے زیرناف بال اگے ہوتے تھے اسے قتل کر دیا گیا اور جس کے نہیں اگے نہیں اگے اسے چھوڑ دیا چھوڑ دیا گیا مائی بھی ان میں سے تھا جس کے بال نہیں اگے تھے لہذا مجھے بھی چھوڑ دیا گیا اسے چاروں نے روایت کیا ہے ابن حبان اور آکم نے اسے صحیح پراد دیا ہے چاروں کون ہیں شاد بھئی صحیح 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 تو عطیت القردی کی یہ حدیث جو ہے پہلی بات تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہیں گے کہ کہتے ہیں عطیت القردی یہ یہودی تھے اور قردہ کے قبیلے سے اس لئے ان کو قردی کہا گیا اور ان کے باپ کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا صرف ان کے نام قردی ہے قردی قبیلے کا نام ہے تو بن قردہ تو کہتے ہیں قردہ کے دن قردہ کا دن کون سا ہے بن قردہ کے وہ ان کے خلاف جب ان کا محاصرہ کیا گیا جنگ نہیں کی گئی ان کا محاصرہ کیا گیا اور یہ کب تھا کس سال تھا خندق کے تھے جنگ خندق کے فوراں بعد جنگ خندق کے فوراں بعد یعنی پانچ ہجری کو پانچ ہجری کو تھا یہ واقعہ اور ان کا محاصرہ کیوں کیا گیا تھا کہ انہوں نے غداری کی تھی مسلمانوں سے یہ تھا کہ وہ مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ کا لیکن انہیں این جب دشمن آ چکا باہر تو انہیں ان کے ساتھ مل گیا اور غداری کی اس لیے آپ صرف جب خندق سے لوٹتے ہیں اور اتحار اتار رہے ہیں تو جبریل آپ کے پاس آئے سمائے نے کہے آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیا لیکن فشتوں نے نہیں اتارے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ قریضہ کے طرف نکلو اور جا کے ان کا محاصرہ کرو ان کو ان سے جنگ لڑو تو آپ نے اسی وقت محایا کہ لَا يُسْلَ لَيَا نَأَحَدُكُمِ اللَّهِ بَنِي قُرَيْوَا کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریضہ میں اس سے پہلے نماز نہ پڑے اصل کی نماز تو اس میں جو واقعہ آتا ہے کہ کچھ انہیں لسلے میں نے بات پڑھی کچھ انہیں وہاں پر جا کر پڑھی جیسے بھی تھا تو یہ تھا قریضہ کا آپ نے جا کر ان کا محاصرہ کیا اور پھر وہ حضرت سعید ابن معاذ کے حکم پر اترے کہ حضرت سعید ابن معاذ جو حکم صادر کریں گے ہم ان کے حکم کو مانیں گے کیونکہ حضرت سعید ابن معاذ کا جاہلیت میں ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا تو سمجھتے تھے کہ ہمارے حق میں بات کریں گے ہماری سائیڈ لیں گے تو حضرت سعید ابن معاذ جو ہے پہلے سے اللہ سے دعا کر چکے تھے جب ان کی غداری دیکھی ان کی کہتے تو پہلے سے اللہ سے دعا کر چکے تھے کہ اس وقت تک ان کو موت نہ ہے جب تک وہ بنو قریضہ کا انجام نہ دیکھ رہے وہ زخمی ہو چکے تھے تو پھر ان نے فیصلہ کیا کہ ان کے بالک مردوں کو قطر کیا جائے اور جو نبالک بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو غلام لونیاں بنایا جائے تو آپ سر سمجھتے ہیں کہ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں عرش پر کیا ہے تو اس کے بعد پھر ان کے جتنے بھی بالک مرد تھے جن کی تقریباً 600 سے لے کر 700 تک تعداد کا ذکری کیا جاتا ہے ان کو قطر کیا گیا اور اسی میں کہتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلتا کہ کون بالک ہے یعنی جو تو بڑی عمر کے تھے وہ تو پتا تھا لیکن جو ایسی عمر میں تھے جن کا پتا نہیں تھا کہ بالک ہے نہ بالک ہے پھر اس کو زیر ناب اس کے بال دیکھے جاتے ہیں من امبت جس نے زیر ناب بال جس کو اگے ہوتے اس کو قطر کر دیا جاتا تو کہتے ہیں کہ مجھے دیکھا گیا میرے بال نہیں اگے تھے تو مجھے چھوڑ دیا گیا سعید بن معاذ جاہلیت میں تھا؟ نہیں جاہلیت میں تھا جاہلیت میں کیا تھا؟ کہ یہودیوں کے قبائل کچھ اور اس کے ساتھ ان کے حلیف تھے حلیف کے معنی کے ہوتا ہے ان کے ساتھ تھی ان کے دوست اور کچھ جو ہے خدرج کے ساتھ تھے تو سعید بن معاذ جو ہیں وہ اس کے سرداروں میں سے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا حلیف تھا جاہلیت میں تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوں ہوں؟ کہ بلوغت کی ایک نشانی کیا ہے؟ زیر ناب بال اگانا اور تیسی نشانی کونسی ہے؟ احتلام ہو جانا تیسی نشانی احتلام ہو جانا کیونکہ احتلام بالکو ہوتا ہے وہ نبالکو نہیں ہوتا احتلام ہونا ہی بزاتے خود یعنی کہ فطری دلیل ہے نشانی ہے بالکو ہونے کی تو یہ تین نشانی ہے مرد کی کونسی احتلام ہو جانا یا درنہ بال اگانا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تو پندہ سال کا ہو جانا اور عورت کے لئے چوتھی حیز کی آگے دو تین حدیثیں مکمل کر لیں یا؟ دو تین حدیثیں مکمل کر لیں؟ آجی شاہد بھی آپ پڑھئے عمر نہیں بھی عمر بن شعب عمر بن شعب عمر بن شعب عبیہ عن جددیہ عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا یجوزو لی امرات عطیت اللہ بی اذن زوجیہ وفی لفظ لا یجوزو للمرأت امر فی مالیہ اذا ملک زوجیہ زوجوہ زوجوہ اسمتہا رواہ احمد واصحاب سرن اللہ ترمزیو وصحاب الحاکم حضر عمر بن شعب عمر بھی عمر ہے عمر بن شعب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا اپنے شہر کی جاز کے بغیر عطیعہ دینا جیل نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ کسی عورت کو اپنے ذاتی مال میں کوئی معاملہ کرنے کا اختیار نہیں جب اس کا شہر اس کی اسمت کا مالک ہو اسے احمد اور اصحاب سنن نے اصحاب السنن اصحاب السنن نے ترمیدی کے علاوہ روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے دیا دیا اچھا اس حدیث کے بھی تعلق کیا ہے باپ کے ساتھ حجر حجر کیا کہ عورت کی عورت جو ہے اس کے اوپر بھی اس حدیث کی روح سے حجر ہے اس حدیث کی روح سے اس پر بھی حجر ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کسی کو اتیہ کے طور پر کچھ نہیں دے سکتی جبکہ وہ اس کا خامد ہو وہ خامد کی یعنی کہ نکاح میں آج چکی ہو خامد کی اسمت میں آج چکی ہو تو پھر جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنے مال میں سے کسی کو نہیں دے گی اور یہ اپنے مال باری روایت جو ہے اصل اس کا تعلق اس باپ کے ساتھ اس کا ہے اس روایت کا اپنے مال میں سے لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ عورت مال میں تصرف کر سکتی ہے اور اس کو اپنے مال میں سے تصرف کرنے کا پورا اختیار ہے اللہ ہی کہ اگر عورت بے وقوف ہو اس کو مالی معاملات کا پتہ نہ ہو کی کس طرح چلانے ہیں تو جس طرح مردوں کے اوپر حجر کی جاتی ہے عورتوں پر داہری بات کی جائے گی جس طرح مرد بے وقوف ہو لیکن اگر عورت اقل مند ہے اور مالی معاملات اس کے ٹھیک ہیں صحیح ہیں غلط مال کا تصرف نہیں کر رہی تو پھر اس کو اپنے مال کے اندر مکمل طور پر اس میں تصرف کرنے کی اجازت ہے اس حدیث کو پھر علماء نے جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو خاند کا مال ہے خاند کے مال میں سے جو اپنا ذاتی مال ہے چاہے وہ حق مرد کی شکل میں اس کو جو ملا ہے یا باپ کی طرح سے اس کو وراست میں مل گیا یا کسی شکل میں اس کو ملا اس میں اس کو تصرف کرنے کا مکمل اختیار ہے اگر وہ اقل مند عورت ہے اور تصرف اس کا صحیح ہے لیکن جس میں اس کو تصرف کرنے کی اجازت ہے خاند کی اس کے بغیر نہیں کرنا چاہیے وہ خاند کا مال ہے وہ خاند کا مال ہے اور اس لیے جو اسمت کا لفظ ہے کہ جب خاند کی اسمت میں آ جاتی ہے تو اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ اس وقت عورت کے پاس عموماً خاند کا مال ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خاند کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس میں کسی کو عطیہ عطیہ کہ کسی کو ویسے ہی گفت کے طور پر دینا گفت کے طور پر دینا تو یہ چیز اس کو نہیں کرنا چاہیے خاند کی اجازت کے بغیر اپنے مال اپنے مال کہ اس میں جمہور رحمہ سبھی اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ دے سکتی مشکل نہیں اگلی عزیز پڑی آخری وعن قبیصة بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثت رجل تحمل حمالة 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 فحلت له المسألة حتى يصیب قوما قواما حتى يصیب قواما ثم يمسک ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصیب قواما من عیش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه المسلم قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ تعالی روایت رسول اللہ نے فرمایا بے شک تین آدمیوں میں سے کسی ایک کے سوا کسی دوسرے کے لئے سوال کرنا حلال نہیں ایک وہ آدمی جس نے ضمانت کا بوئی اٹھایا ہو اس کے لئے تعوان و ضمانت کی مقدار تک سوال کرنا جائز ہے اس کے بعد سوال کرنا چھوڑ دیا اور ایک وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچی ہو اور اس نے اس کا مال تبا و برباد کر دیا ہو اس کے لئے سوال کرنا حلال ہے تا وقت یہ کہ اس کے لئے گزران کی کوئی سبیل نکل آئے اور ایک وہ آدمی جو فاقہ میں مقتلا ہو یہاں تک کہ اس کی شہادت ابن مخارق علی علی کی حدیث کہ جو آپ صلی اللہ علی نے پھر یہ توجیہ کی کہ صدقہ کا سوال کیا تو آپ نے یہ توجیہ کی کہ یہ سوال کرنا صدقہ کے لئے صدقہ مانگنا یہ صرف تین طرح کے لوگوں کے لئے جائز ہے پہلا آدمی کون ہے جس نے کوئی زمانت غارمین لی انفسہم والغارمین لغیرہم غارمین لانفسہم یعنی آپ اپنی ذات کے لئے اپنی لئے کرد کسی سے لیتے ہیں تو یہ کرد ہے آپ کے اوپر کرد ہے آپ اس پر اتنی ذکات لے سکتے ہیں اور دوسرا الغارم حق غیر کہ کسی اور کی خاطر کرد اور کی خاطر کرد کیا ہوتا جو یہاں پر جس کا ذکر ہوا ہے کہ دو آدمیوں کا لڑا جگڑا ہے کوئی آپ ان کے درمیان صلح کرواتے ہو اور اس صلح میں فرد کرو کہ ایک آدمی دوسرے سے مال کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انہیں دے گا تو میں صلح کروانے کیا کرتے ہیں کہ اس کا کسی کا مال ہے وہ اپنے میں لے دیتے ہیں اس کی زمانت دیتے ہیں میں اس کی زمانت دیتا ہوں کہ آپ کا مال آپ کو ملے گا اب وہ آپ اس شخص سے لے نہیں سکتے اس کے پاس نہیں فرض کرو اب آپ کے سر پہ آ گیا تو آپ کیا ہے آپ زکاة کے مال سے یہ زمانت پوری کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں عدا کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے قرض اٹھایا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کی خاطر تو یہاں پر آپ زکاة دے سکتے ہیں یہاں تک جب تک جب تک اس کا جوا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا اس کی زمانت پوری نہیں ہو جاتی یعنی فرد کرو دس ہزار روپے کی زمانت آپ کے اوپر آگئی تو دس ہزار روپے آپ کو اجازت ہے کہ آپ لوگوں سے زکاة صدقہ وصول کر سکتے ہیں جب تک دس ہزار پورا نہیں ہو جاتا دس زکاة صدقہ سے دے سکتا ہاں اپنی مال کے ہاں اپنے مال سے نہیں ضروری نہیں مال دار ہو بہت فقیر بھی ہو سکتا ہے بہت وقت آدمی یعنی بائتمار آدمی ہے یعنی موت مد آدمی ہے جس کے بات لوگ سنتے ہیں لیکن مال دار نہیں ہے سنا کرواتا دو آدمی کے ترمیان اور جو ان کے مالی معاملات جس کے لڑائی جگڑا ہے وہ اپنے دمیں لے لیتا ہے مال دار چاہے ضروری ہے اگر اپنے مال سے کرتا صدقہ ہے کوئی شک نہیں اپنے مال سے زمانت پوری کر دیتا لیکن اس کو ضروری نہیں کہ اپنے مال کو تباہ کر دیا اس کا مال برباد ہو گیا تو آدمی مالدار تھا امیر آدمی تھا اب اس کا مال تباہ ہو گیا اب کیا ہے اب اس کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا کیونکہ غریب آدمی اس کو لوگ پہلے جانتے ہیں کہ غریب ہیں اس پر پہلے اس لوگ صدق خیرات اس کو دیتے رہتے ہیں لیکن یہ امیر آدمی جو امیر تھا اچھا خاص ہے اس کا کار بار تباہ ہو گیا اب یہ لوگوں کے ہاں امیر سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کو صدق خیرات نہیں دے رہے اب اس کو جب اس صورت پیش آگی کہ غریب ہو گیا صدقے کی تو اس وقت اتنا لے سکتا ہے جب تک اس کے مالی معاملات بہتر نہیں ہو جاتے اور اس کا گذر بسر جو ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتا اور تیسر وہ شخص جو جس کو فاقہ پہنچ جس کو فاقہ پہنچ یہ بھی اسی شکل میں موت کے قریب فاقہ پہنچنے کا معنی کہ غربت فقر فاقہ غربت فقر دوسرا شخص کون تھا مالدار تھا اس کا مال تباہ ہو گیا لیکن یہ شخص ویسے ہی فقیر غریب ہے یا اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ آیا کہ فاقہ اس کے اوپر آ گیا اس کو لوگ نہیں جانتے کہ فقیر یہاں پر بھی آپ سرس نے کیا فرمائے کہ تین آدمی اس کی قوم کے گواہ ہی دیں کہ واقعی اس آدمی کو فاقہ پہنچ چکا ہے تو تب اس کو صدقہ خیرات زکاة دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ ماتے کہ کسی اور کے لئے اس کو اس کی جاز نہیں ہے